اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے جی تو آج جو ہے وہ ہم لوگوں نے جانا تھا جہلو یہاں سے تقریباً ایک گھنٹے کا راستہ ہے ہمارا ڈسٹرک ہے جو جہلو وہاں پہ پارک ہے ایڈوینچر پارک تو ہم نے سوچا کہ جو ہے نا بچوں کو لے کے چلتے ہیں جو بانجی آئیں میں ہیں تو ان کو میں نے پرامس کیا تھا کہ میں جو ہے نا ان کو لے کے جاؤں گی تو ایڈ کے دروں میں بلکل ٹائم نہیں لگا تو آج ہم نے سوچا کہ چلو پھر نیکس دے جو ہے سیم نے ابھی واپس لاہور چلے جانا تھا تو آج پھر ہم لوگ جو ہے وہ ابھی ریڈی ہو گئے تھے میں اور بڑی سسٹر چھوٹی سسٹر ساتھ میں بانجیاں تو ہم لوگوں نے ابھی جو ہے وہ بس تیار ہو کے تو ابھی نکر رہے ہیں گرمی تو آج بھی کافی تھی لیکن پھر کیونکہ پیچھے دن جو ہے وہ بہت کام جو ہے وہ رہ گئے تھے اور میں تو ابھی یہیں پہ رک گئی ہوں ابھی ایک ہفتہ اور تو ابھی سیم سے انہوں نے سنڈے کو واپس رہ جانا تھا تو یہ سیٹر ڈے کا جو ہے وہ ویلوگ ہے باہر سے کچھ اس طرح سے ویو ہے دوب تو ہے لیکن شام کے ٹائم ہی ہم لوگ نکلے مطلب پانچ پہ تک ہی نکلے تھے تو اس کے بعد ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اور گرمی تو ہے لیکن پھر انجوائے جو ہے وہ کرتا ہے بندہ اگر آپ روز روز تو باہر نہیں جا سکتے لیکن یہ ہی ٹائم ہوتا ہے پھر تو ہم نے کہا کہ چلو آج ہی مت کرتے ہیں پہلے یہ تھا کہ روز ہم اسیم کرتے تھے آپ لوگوں نے جانا نہیں تھا تو ہم جو ہے نا وہ ویسے لیزی لیزی ہو جاتے تھے باہر نکلے تو اتنی زیادہ گرمی لگتی ہے تو پھر ریڈی نہیں ہونے ہوتا اور نیو کپڑے تو بلکل پہنے ہی نہیں جاتے تو بس ابھی ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں ابھی ہم لوگ جو ہے وہ دینہ پہنچائے ہیں اور دینہ سے آگے ہے جیلوم جہاں پہ ہم لوگ آوٹنگ کے لیے جا رہے ہیں تو آئی ہوپسو آپ لوگ کو بہت دا مزائی کا بہت دا انجوئے کریں گے بچوں کے لیے انہوں نے یہ پارک بنائے ہوئے ڈوینچر پارک اور سیٹین ارینمنٹ بھی آگے جو بڑے بچوں کے ساتھ جاتے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ جائیں بچے جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے جو ہے وہ جو آئی کر لیں تو ابھی میچ ہو ہے یہاں پہ فرس ٹائم ہی جاؤں گی کیونکہ زیادہ جیلوم جو ہے وہ پہلے ہم لوگ جو جاتتے ہیں وہ سیٹلائٹ ٹاؤن ہے وہاں پہ میں گئی ہوں اور جو کھانے پینے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اس کے علاوہ جو ہے میں جیلوم میں نہیں گئی ابھی ہم پہنچ جائیں ہوں تھی ایڈوینچر پارک اور ایڈوینچرہ پارک ایڈوینچرہ پارک میں تو ایڈوینچر ہی کہوں گی لیکن ایڈوینچرہ پارک ہے تو اس طرح سے کچھ انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ جولے وغیرہ لگائے میں ہیں اور ایت کے دنوں میں کافی زیادہ یہاں پہ راج تھا لیکن ہم ایت کے دین دین نہیں آسکے تو بھی پانچمیں دین ہم نے سوچا کوئی بات نہیں کہ ابھی ہم چلے جلتے ہیں تھوڑا راج بھی کم ہوگا بہت زیادہ اگر راج ہو اور موسم بھی گرمی گئے تو پھر تھوڑا سا ایڈیشن ہونے راک جاتی ہے بچوں کے لیے بہت زبردستی جگہ ہے اگر آپ جیلوم دینہ یا ان کے قریب کے ایریاز سے ہیں تو آپ اپنی بچوں کو یہاں پہ لے کے آسکتے ہیں آؤٹنگ کے لیے اور بچوں کے لیے مدید آر چکھائیے ہم لوگوں نے بھی جو ہے وہ یہاں پہ انجوائی کیا گھوم پھر لیا اور بچوں نے جھولے لے لیے آگے فلائنگ کلاؤڈز جو ہے وہ جھولا تھا تو بچوں نے بھانجیوں نے کہا کہ ہم نے وہ لینا ہے تو ہم نے وہ انجوائی کیا اپی چی میں یہاں بھانجیوں کو بٹھا رہے ہیں جھولے پہ جو وہاں پہ تھوڑا سا بچوں کو گائیڈ کرتی ہیں بٹھاتی ہیں سسٹر ہماری وہ دری تھی تو یہ بہت گئی ہیں اور بہت دا ایک سائٹڈ لگ رہی ہیں کافی مزے کہے جی انہوں نے خود ہی چوز کیا کہ ہم نے فلائنگ کلاؤڈز پہ ہی بیٹھنا ہے تو ابھی لیٹس سی کہ کتنا مزہ ان کو آتا ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں بچے کتنا زیادہ انجوائی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں تو یہی چوٹی چوٹی سی مطلب ہوتی ہے خوشیاں تو بچوں کو ضرور لے کے جانا چاہیے تاکہ وہ بھی انجوائی کر سکیں گھر میں رہ رہ کے بھی بور ہو جاتے ہیں ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں تو بچے تو پھر بھی بچے ہی ہیں چھولے جو میں بلیے کے تب ہی آگئی ہیں تھی بچے اور بہت زیادہ خوش لگ رہے ہیں بہت زیادہ ایکسائٹی اور میں نے ان سے پوچھا کہ انجوائی کیا تو نے انہیں کہا کہ بہت زیادہ انجوائی کیا اسٹا ہٹ میں تھوڑا سا جو ہے وہ سکیری تھا لیکن بہت مچھا ہوئے انہوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا کیونکہ وہ بچے ساتھ تھے تو ان کو دیکھ کے تھے اگر کوئی تھوڑا سا ڈر بھی رہا ہو تو وہ پھر نورمل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ گرمی تھی کیونکہ ہم جو ہے وہ جوز پھیئے گئے یہاں پہ اور یہاں پہ بیٹھنے کے لیے انہوں نے چیئرز وغیرہ لگائی بھی تھی اور فین بھی لگائے ہوئے تھے تو آپ لوگ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں کوئی بچیز کھانے کے لے کے تو تھوڑی دیر بیٹھ کے کھا لے اس کے علاوہ یہاں پہ چھوٹا سا پول بھی بنایا تھا انہوں نے یہاں پہ اور اس میں چھوٹے بچوں کے لیے بوٹس تھیں اور آپ لوگ یہاں پہ بوٹنگ کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے انہوں نے چیئرز لگائی ہوئی ہیں اور فین بھی لگے ہوئے ہیں تو جو ساتھ میں پیرنٹس وغیرہ آئے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ جھولے انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد ابھی ہم لے رہے ہیں کون آئس کریم اور فجر اور ہمنا نے کہا ہے کہ ہم نے کون لینے ہیں کیونکہ گرمی ہے برگر اور اس طرح کی چیزیں بلکل بھی یہ ان کا دل نہیں کہا رہا تھا تو پہلے ہم نے کہا کہ چلو زنگر لے لو لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے یہی لینے ہیں اور پھر یہاں سے یہ کر رہی ہے ٹوپنگ ٹوپنگ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں بچوں کو جس طرح کی پسند ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے گول گپے مگوائے کہ یہ کھا لیتے ہیں کھٹے میٹھے سے کافی زیادہ مزے کے تھے اور کیونکہ آئس کریم تو چلو کھا لی لیکن اس کے بعد تھوڑے گول گپے ہو گئے اور اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی واپس کافی ٹائم یہاں پہ ہم نے ہم لوگ رکے اور انجوائے کیا اور اب ہم جا رہے ہیں واپس کیونکہ بھی شام ہو جانی تھی اور جاتے جاتے بھی ٹائم لگ جانا تھا رستے میں بھی تھوڑا بہت سٹیک کر لیتا ہے کار لیتا ہے بندہ تو پھر ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں جی واپس یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ نظر آئے جی یہاں پہ لیمن سوڈا اور گرمی میں تو لیمن سوڈا نظر آ جائے تو رہا ہی نہیں جاتا میرا تو ویسے بھی آل ٹائم فیورٹ ہے تو ہم لوگ یہاں پہ رکے تھے اور یہاں پہ موسم بہت ہی کمال کا بنا آتا کیونکہ شام ہو گئی تھی تو جو ہے وہ ابھی دیکھیں یہاں پہ کتنے مزے کی جو ہے وہ چھنٹی چھنٹی ہوا چاہ رہی تھی کھلی سی جگہ یہاں پہ اور ٹریز بھی لگے میں ہیں اور چیئرز انہوں نے رکھی بھی تھی تو ہم لوگ جو ہے وہاں پہ بیٹھ گئے اور ہم نے جو ہے وہ لیمن سوڈا انجوائی کیا تو بہت زیادہ ہمیں مزہ آئے یہاں پہ بلکل بھی پسینہ بھی نہیں آ رہا تھا اور جو ہے وہ ہوا چھنٹی چھنٹی چل رہی تھی اس کے بعد جی ابھی ہمیں آئے تھے یہاں پہ بیکری پہ اور یہاں پہ بچوں نے کچھ چیزیں لینی تھی وہ لے کے دی اور جو ہے وہ فروٹ چاہٹ اور چنا چاہٹ ہم نے جو ہے وہ پیک کروا لی گھر کے لیے کیونکہ یہاں میں بلکل بھی کھانے کا ہمارا ذرا بھی موڈ نہیں تھا تو وہ ہم وزیم گئے ہوئے تھے ادھر چاہٹ لینے تو ہم لوگ یہاں پہ بیکری پہ آگئے ہم نے چیزیں لے کے دی بچوں کو اور بس پھر اس کے بعد ہم لوگ چائیں گے جی واپس گھر اور یہ بھی ہم دینہ میں رکے ہوئے تھے جلم سے ہم آگئے تھے اور دی مارٹ پہ جو ہے وہ تھوڑی دیر ہم نے رکے وہاں سے کچھ چیزیں نہیں دی مارٹ سے وہ سکن کیر ایسنشلز میں کچھ آ جاتی ہیں چیزیں وہ لیے ہیں میں نے وہ آپ کے ساتھ نیکس ویلوگ میں شیئر کروں گی تو آج جو ہے وہ بس اتنے ہی تھا ویلوگ تو آئی ہوپسو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کا لائک شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو کائن لیے سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے رکھئے اپنا بہت سا حیال اللہ حافظ